بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویورز ساتھ ساتھ باتیں بھی چلتی رہیں گی تانکہ آپ بورنا ہوں اور ساتھ ساتھ میرے ہاتھ بھی چلتے رہیں گے زبان بھی چلتی رہے گی اور ہاتھ بھی چلتے رہیں گے ایسے آج میں بنا رہی ہوں جو وہ ڈیزائن میرا مختلف ہے باقی ڈیزائنوں سے قدر مختلف ہے اس میں آپ نے کیا کیا ہے سب سے پہلے دیکھنا ہے اس میں میں نے ٹانکا لیا تھا چھوٹا سا سٹیچ لیا گیا اس کو سوری کے اوپر پیٹ کر ٹانکا بنتا ہے وہ والا میں نے بنا کر بھی اس کو اسی میں سے کارڈ ٹانکا بنایا کلر آپ کی مرضی ہے کنٹراز کریں یا سیم لیکن اس میں کنٹراز کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ضرورت ہوتی ہے اس کو نمائع کرنے کے لیے ڈیزائن کو تو مجھے یہ اچھے لگے تھے آپ کو جو اچھے لگئے آپ کو لے لیں تو کیا سیمپل سا ہے یہ بہت مزے کا ڈیزائن ہے یہ پھول بہت مزے کا ہے بلکہ سارا ہی جو میں نے سیمپل بنایا ہے سارا ہی بہت مزے کا ہے بڑا اچھا لگے گا جب آپ کسی تکیہ پہ کسی کشن پہ یا کسی چادر پہ بیٹ شیٹ وغیرہ پہ یا کسی شرٹ پہ بھی اگر آپ اس کارڈ بنائیں گی تو آپ کو وہاں بل بھی یہ بہت اچھا لگے گا بنا ہوا تو یہ پھول بن رہا ہے پھر اس کے ساتھ باقی پتیاں بنیں گی باقی دو پھول اور ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بناؤں گی لیکن وہ ان کا طریقہ کارڈ جو ہے وہ ذرا مختلف ہے اس کے اندر والا جو حصہ ہے وہ میں فیل کروں گی کارڈن کے ساتھ کارڈن جو ہر گھر میں میں یسر ہوتی ہے عام طور پر پائی جاتی ہے گھروں میں اگر آپ کو کہیں سے وہ کارڈن نامی دے تو پھر آپ اپنی امی جان کے تکیے میں سے وہ کارڈن تھوڑی سی نکا سکتی ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے پھر آپ نے اس تکیے کو سی دینا ہے ورنہ پھر وہ سارا تکیہ آپ کا جو ہے وہ فراب ہو جائے گا اور پھر امی جان سے آپ کو ٹانڈ پڑے گی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ایک میں نہیں سب نہ آیا تھا میں گوسرا اپنا رہی ہوں ایسے کرتے کرتے ہی میں نے پانچ جو ہیں پتیاں سی بنا دینی ہے میں نے اپنے پھول کی اس کا میرا جو پھول ہے وہ مکمل ہو جائے گا میرے ساتھ لینا ہے آپ نے مکمل طور پر آپ نے میری ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے اگر یہ پورا سیمپل دیکھنا ہے پورا فریم دیکھنا ہے تو سارے پھول میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مجھے امید ہے انشاءاللہ دل آپ کو یہ ڈیزائن بہت اچھا لگے گا تو ویورز میں نے آپ سے جیسا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ اب میں کسی نہ کسی ٹاپک پر بات کیا کروں گی کیونکہ اس طرح تو پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی کڑھائیوں کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ میں ساتھ میں اپنی جو ذہنی خیالات ہیں وہ بھی میں شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ اور میرا ہر پیغام جو ہے وہ کوئی نہ کوئی معنی رکھتا ہو کوئی نہ کوئی میسیج دے کر جائے کوئی نہ کوئی اور میرے کسی نہ کسی میسیج کا کوئی مطلب ہو تو پہلے میں نے پہلے والی ویڈیو میں میں نے تھوڑے سے حفاظ بولے تھے پانی کے اوپر کہ پانی جو ہے وہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں تو میں نے نوٹ کیا تھا کہ لوگ بہت زیادہ ہمارے آس پاس دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو بہت زیادہ پانی کو ضائع کرنے ہوتے ہیں تو وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پانی پلیز جتنا ہو سکے کم استعمال کریں اور ضائع ہونے سے بچائیں کیونکہ یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور پانی جو ہے وہ زندگی ہے تو آج میرے ذہن میں ایک ٹاپک آیا تھا وہ تھا تعلیم نسمہ یعنی کہ عورتوں کی تعلیم بچیوں کی تعلیم ویسے تو ظاہر اسی بات ہے ہم سب لوگ بڑے کانشیس ہوتے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کو لے کر بیٹوں اور بیٹوں دونوں کی تعلیم کو لے کر لیکن بیورٹس کہیں کہیں جگہ پر میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر گاؤں کی طرف یہ رجحانات ہوتے ہیں یہ زیادہ رجحان ہے کہ لڑکوں کو بوائز کو تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن لڑکیوں کو لڑکیوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اسے پڑھا کر اس نے تو گھرداری سمالنی ہے اور اگلے گھر چلے جانا ہے شادی ہو جانی ہے گھر میں جا کر اس نے چولا چوکا ہی کرنا ہے گھر کے کام ہی کرنے ہے اس کی پڑھائی ضروری نہیں ہے حالانکہ ایک بیٹی کی جو تعلیم ہے وہ پورے خاندان کی تعلیم ہے اور ایک بیٹے کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے اور ایک بیٹی کی تعلیم کو کہا جاتا ہے کہ پورے خاندان کی تعلیم ہے کیونکہ ایک بیٹی نے ایک پورے خاندان کو سجانا سوارنا پڑھانا سارا کچھ سمالنا سب کچھ کرنا ہوتا ہے پوری نسل جو ہے وہ اس سے وابستہ ہوتی ہے ایک عورت کی تعلیم سے ایک بیٹی کی تعلیم سے تو دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ہر ملک میں ظاہر اسی بات ہے پڑے لکھے بھی ہوتے ہیں اور انپڑ بھی ہوتے ہیں تو ایک معاشرے میں کئی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اگر کچھ لوگ نہیں پڑتے تو وہ ہنر سیکھ لیتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کا وسیلہ بنا لیتے ہیں لیکن جو بیٹیاں ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی تعلیم جو ہے وہ زیادہ اہمیت اس لیے رکھ دیا کہ انہوں نے ایک گھر کو سمالنا ہوتا ہے اگر ظاہر اسی بات ہے اگر ایک بچے پڑی لکھیا تو وہ گھر کو اچھے طریقے سے سمال رہی ہے حفظانی صحیح کے بارے میں اس کو پتا ہوگا اور نہیں تو کم از کم ایک چھوٹی سی مثال لینے کہ اگر کوئی انپڑ عورت ہے اگر وہ میڈیسن لا کے دی جاتی ہے اس کو تو اسے یہی نہیں پتا کہ اس نے یہ دباہ کس طرح دینی ہے صبح کو دینی ہے تو پیل کو دینی ہے یا وہ ایکسپائٹ دبائی استعمال کر دیتی ہے تو اس طرح دیکھیں کتنا نقصان ہوتا ہے ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات ہیں زندگی میں جس میں یہ ضروری ہے کہ تعلیم جو ہے وہ لڑکی کے لیے بہت ضروری ہے اچھی بیوی اچھی بہن اچھی ماں اچھی بیوی اور اچھی عورت جو ہے وہ ایک پڑی لکھی عورت ہی ہو سکتی ہے کیونکہ تعلیم جو ہے وہ ایک بہت اہمیت کی حامل ہے لڑکیوں کے لیے تو جہاں پر ہم لڑکوں کی تعلیم کے لیے اہمیت کوششیں کرتے ہیں اہمیت رکھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے بیٹے پر جائیں انہوں نے نوکریاں کرنے کی ہیں انہوں نے گھر کو سپورٹ کرنا ہے روزکار کی ساش پر جانا ہے تو وہاں پر ہمیں بلکل بیٹیوں کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہونا چاہئے تاکہ دونوں جو ہیں معاشرے کا ایک بہترین کارکن بن کر ثابت ہوں اور ہم جو ہیں ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کریں ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے کیونکہ ہر انسان جو بڑا لکھا ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے کوئی بھی ہے تو ظاہر اسی بات ہے اگر کوئی عورت بڑی لکھی ہوگی بچی بڑی لکھی ہوگی تو وہ ذمہ دار ہوگی اسے شعور ہوگا اسے ہر طرح کا ہر فیلڈ میں ضروری ہی نہیں کہ ہم نے بچیوں کو تب ہی تاریم دینی ہے اگر وہ انہوں نے جاب کرنی ہے نہیں یہ ضروری نہیں ہے اگر انہوں نے جاب نہیں کرنی تو انہوں نے ایک پورے گھر میں جاب کرنی ہے اندروں نے خانہ انہوں نے جاب کرنی ہے انہوں نے کچن میں جاب کرنی ہے انہوں نے گھر میں جاب کرنی ہے انہوں نے پوری فیملی کو پورے کمبے کو پورے خاندان کو انہوں نے لے کر چلنا ہوتا ہے تو ایک پڑی لکھی بچی ایک سلچی ہوئی بچی میں ایک اعتماد ہوتا ہے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے پڑی ہوئی عورتوں میں اگر ذمہ داری پیدا ہوتی ہے تو خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے تو دیکھیں اب گھر میں سب کو لے کر چلنا مہمان آتے ہیں مہمان نوازی کرنا آئے گئے کے ساتھ آنے والوں کو ہینڈل کرنا کس طرح ہینڈل کرنا ہے تمیز سے بات کرنی ہے کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں ایک پڑی لکھی عورت ہی ایک پڑی لکھی بچی ہی کر سکتی ہے تو اپنے ذہن میں یہ چیزیں مت لائیں ان چیزوں کو خاص طور پر گاؤں کی طرف گاؤں میں یہ چیزیں عام ہیں کہ عورتوں نے پڑھ کر کیا کرنا ہے زیادہ سے زیادہ پرائمری پڑھ لیتی ہیں یا میڈل یا پی میٹرن اس سے زیادہ وہ نہیں جاتی ہیں اگر آپ لوگوں کو نہیں نوکری کی ضرورت وسائل ہیں اللہ تعالی نے آپ کو رزق دے رکھا ہے آپ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹیاں نوکری کریں لیکن ان کی تعلیم ان کی تعلیمی پیاس بجھانا ضروری ہے ان کو شعور دینا ضروری ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کیونکہ ٹھیک ہے اگر جاب کر رہی ہے وہ بھی اچھی بات ہے ہمیں بی بی کاری کے دو پر یہ ہوتے ہیں عورت اور مرد جو ہیں وہ دونوں کاری کے دو پر یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ جاب کر رہی ہے یہ بھی پورے خاندان کو سپورٹ کرتی ہے اور اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں ان سے وہ آگاہ ہوتی ہے تو ان کا لائف سٹائل بہتر ہو جاتا ہے اگر وہ جاب کرتی بھی ہے تو مزید اچھی طریقے سے ان کی زندگی جو گزرتی ہے اور اس کا ٹیلنٹ اس کا ہونر اس کا علم جو ہے وہ ظاہر نہیں جاتا کیونکہ ایک چیز کو زنگ لگ جاتی ہے اگر پڑھنے کے بعد چھوڑ دیا جائے نا جاب کر رہی لیکن پھر بھی ضروری ہوتا ہے کہ بچیوں کو جو ہے وہ تعلیم دی جائے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں پڑھی لیکھی ماں جو ہوتی ہے وہ ایک اچھی ماں ہوتی ہے ایک اچھی اپنی بیٹیوں یا بیٹوں کو اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے ہنڈل کرتی ہے ایک اچھی دوست ثابت ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ ان کو ان کی رہنمائی کرتی ہے ہر معاملے میں ہر معاملے میں زندگی کے ہر موڈ پہ وہ کام آتی ہے اس کی تعلیم کیونکہ ایک اچھی جو بچی ہے وہ اچھی بیٹی بھی بنے گی اچھی ماں بھی بنے گی اچھی بیٹی بھی بنے گی اور اچھے انسان بھی بنے گی اور اس طرح وہ بہت سارے لوگوں کی تربیت بھی کرتی ہے اپنے بچوں کے اچھی تربیت بھی کرتی ہے کہتے ہیں کہ ایک اچھی ماں جو ہوتی ہے ایک بچے کی جو پہلی دلسکا ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے سکول میں تو اس نے بات نہیں جانا ہے سکول میں تو تین سال چار سال کا بچہ ہو کری جائے گا لیکن سب سے پہلے تو بچے نے اپنی ماہ سے سکھنا ہے سونا چاگنا کھانا پینا سب ماہنے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچے کو سکھانا ہوتا ہے ماں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھ کے کھانا کھانا سکھانا جب بچہ بچہ اپنی تو کے اتفاقے param سے بولنا سکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ کا نام لے اسے اسلام کرنا سکھاتی ہے اسے اٹنا بیٹھنا سکھاتی ہے اسے سارا یہ چیزیں ماں سکھا چکی ہوتی ہے سکول میں تو وہ بہت دیر سے جاتا ہے اگر ٹیچرز آپ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے بچہ سکول جاتا ہے وہ تو بہت بعد میں جاتا ہے بہت چیزیں اسے گھر میں سیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ دیکھیں میں ساسات آپ لوگوں کو یہ بھی ایکسپین کرتی چونکہ میں جو اپنا پھول بنا رہی تھی میں نے باہر والا حصہ بنا لیا تھا اس کی پتیاں یالو کلر کی اس کے بعد میں اس کے سینٹر میں میں نے کارٹن رکھی تھی کارٹن کو میں نے اوپر سے کور کر دیا تھا میں نے کوئی سیمپل سیدھے میں نے سٹچ کیے تھے ٹانکیں لیا تھے میں نے اور اس کو آر پار کر کے میں نے لگا دیا تھا اور اس طرح یہ ابرہ ابرہ دیزائن بنا ہے یہ ابرہ ابرہ سا بنایا ہے پھول آپ نے اس کو زیادہ دبانا نہیں آپ نے اس کارٹن کو زیادہ پریس نہیں کرنا اس طرح پھر وہ پتا نہیں چلے گا ابری ابری سی وہ نہیں لگے گی جتنا ہو سکے آپ نے اس کو برا اوپرا ہی رہنے دینا ہے اور روز روز آپ نے اپنے ٹانکے رکھنے ہیں جو آپ آر پر لے رہی ہیں اس کے بعد پھر آپ کو میں بتاؤں گی کہ اگلا پول میں نے کیسے بنانا ہے وہ بھی انتہائی سیمپل ہے بہت دلچسپ یہ پول ہے سارے ہی آپ لوگ جب بنائیں گے تو آپ لوگوں کو اچھا لگے گا آپ لوگوں نے بنا کر دیکھنے ہیں پھر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کمنٹس سیکشن میں جا کر بھی آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کیسے لگے اور اس کے علاوہ جو ہے میری تارکشی کی جو کلاسیز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ میں کنٹینیو ہیں پلیلسٹ میں وہ بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ مزید اگر آپ کو یہ معلومات دینا چاہتی ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں دھاکوں کے بارے میں کلر کے بارے میں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جو چاہیں کلر لگائیں اور جس طرح آپ کو مناسب لگے یہ ڈیزائن جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ تکیوں پہ بھی بن سکتا ہے اور کشن پہ بھی بن سکتا ہے اور شرڈ پہ بھی یہ بن سکتا ہے تو میرا جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا کہ بیٹی کی تعلیم کے اوپر تھا میرا ٹاپک میں باتیں کر رہی تھی کہ بچیوں کی تعلیم کو مدنظر رکھا جائے بچیوں کی تعلیم دعائی ضروری ہوتی ہے تعلیم کے علاوہ بھی اور بھی باقی چیزیں ہیں سب معاملات میں بچیوں کو اہمیت دینی چاہیے کیونکہ پڑی رکھی بچی جو ہوتی ہے وہ ایک معاشرے کا اچھا حصہ بن جاتی ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ وہ جاب کرے اس کے علاوہ وہ بھی اس سے بہت سارے اگر وہ کوئی اور کام کرنا چاہتی ہے سلائی گڑھائی کا کرنا چاہتی ہے اس میں بھی اس کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے بل فرض اگر وہ فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے اگر ایک بچی نے گھر میں بیٹھ کے سلائی سکھی ہے بنیسبت اس کے جو فیشن ڈیزائنر ہوگی وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنا سارا پروڑک کمل کر سکے گی کپڑا لے کر آنا اس کو سلائی کروانا کٹنگ کروانا اس کے لیے سارا عملہ تیار کرنا کارکنوں کو بٹھانا اور اس طرح کرتے کرتے ہوئے ایک بہت اچھی بودیک بنا سکتی ہے اپنے نالنگ سے تو اس طرح وہ پیسہ بھی کما سکتی ہے اور اپنا ٹیلنٹ بھی سامنے لا سکتی ہے کیونکہ وہ پڑی لکھی ہے اس سے شعور ہے اس میں خود اعتماد لی ہے اس میں ٹیلنٹ بھی ہے اور مزید جئے کہ اگر اس کے پاس سرمایہ ہوگا تو وہ مزید اچھے طریقے سے وہ اپنی بودیک چلا سکتی ہے ٹھیک ہوگیا اس طرح ایک بچی کی تعلیم بہت ضروری ہے اگر آپ گاؤن کرا میں بھی رہتے ہیں تو اگر آپ نہیں اپنی بچیوں کو شہر میں بھیج سکتے تو ایک گاؤں کی ماں جو ہوگی گاؤں میں وہ رہتی ہوگی وہ اپنے بچے کو گھر میں کافی دیر تک پڑھا سکتی ہے تین چار سال تک وہ اپنے بچے کو گھر میں پڑھا سکتی ہے نرسری میں نہ سے ہی پلے تو وہ اپنے گھر میں بہت ساری چیزیں بچے کو سکھا دے گی فنگر ٹیپز پر چیزیں یاد کروا دے گی کلرز نیم پینٹنگ کروانا کیونکہ کلر وغیرہ جو ڈرائنگ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ چیزیں پلے گروپ میں جو ہیں وہ ہوتی ہیں زیادہ تک تو اگر وہ ماں جو ہے وہ گھر میں پڑھا دے گی کیونکہ اتنا چھوٹا بچہ جو ہے وہ سکول میں جانا ذرا تھوڑا سا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اور کاؤں سے شہر کا جو رستہ ہوتا ہے وہ بھی ذرا طویل ہوتا ہے اور تھوڑا سا کٹھن بھی ہوتا ہے چھوٹے بچے کے لئے سردی اور گرمی میں آنا ذرا مشکل ہوتا ہے شہر تو اس طرح اگر پڑی لکھی ماں ہوگی تو وہ کافی حد تک منیج کر لے گی گھر میں اپنے بچوں کو کسی حد تک وہ وہ ساری چیزیں سکھا دے گی کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے سکول میں آتے ہیں ان کو تو پینسل پکڑنے کا بھی سینس نہیں ہوتا ایسے وہ پکڑ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی مطلب اوزار وغیرہ پکڑتے ہیں ہاں میں ایسے کلم پکڑتے ہیں تو کم از کم یہ چیزیں اگر ایک پڑی لکھی ماں ہے اگر گھر میں ایک پڑی لکھی بچی کو اگر آپ بہا کر لے کر آتے ہیں شادی کر کے لے کر آتے ہیں تو بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھا کے بیجے گی وہ کسی حد تک بچے کی کیونکہ بچے کی بیس بن چکی ہوتی ہے گھر میں بچے کی بیس بن چکی ہوتی ہے کلاس میں جب بچے نے جانا ہے تو وہ تربیت نظر آ رہی ہوتی ہے ٹیچرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے جو ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہے وہ گیس کر لیتی ہے کہ یہ بچہ بڑے لکھی ماں کا بچہ ہے یا کسی جاہل ماں کا جاہل کمار ماں کا گاؤں سے اٹھ کر جاہل آ گیا آز دفعہ گاؤں میں بھی بڑے اچھے اچھے سے سکول بھی ہیں سب کچھ ہے محور بھی بڑا چاہے اب تو گاؤں والے جو ہیں وہ زیادہ آگے نکل گئے ہیں لیکن بچوں کے ہلیے سے بچوں کے بولنے کے انداز سے بچوں کے سلیکے سے بچوں کے کھانے پینے پینے اوڑنے سے یہاں تک کہ واشنگ آنے جانے سے ہیڈ واش کرنے سے لے کر بچوں کے ڈریس وغیرہ سے ہر چیز سے بچے کی بچے کے محور کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو ایک پڑی لکھی ماں جب ایک بچے کے پیچھے پڑی لکھی ماں کا ہاتھ ہوگا تو وہ بچے کی تربیت میں بچے کی شخصیت میں واضح تبدیلی نظر آئے گی تو اس لیے یہ ہی ذہن میں نہ رکھیں کہ ہم نے کون سا بچوں کو نوکریاں کروانی ہے یا ہم نے کون سا بچوں کو باہر نکالنا ہے ہم نے تو بچوں کو پڑھا کر شادیاں کر دینی ہے اگر آپ نے بچوں کی شادیاں کر دینی ہے ٹھیک ہے آپ نے نوکری نہیں کروانی بچی سے جاپ نہیں کروانی پیئرز تو پھر بھی آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کی بچی نے ایک پورے خاندان کو ایک پورے کمبے کو لے کر جڑنا ہے بچوں کے اگلی نسل کے چھوٹے ہونے سے لے کر چھوٹی ایج سے لے کر بڑے ہونے تک ایون کے اس کے شادی کے معاملات تک ایک پڑی لکھی ماں کا ہونا ضروری ہے ہر موڑ میں زندگی کے ہر معاملے میں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی ان کو ایک پڑی لکھی اور ایک سمجھدار سلیقہ شوار ماں کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ کو نہیں بھی کوئی فرق نظر آتا تو آپ دیکھ لیں ایک پڑی لکھی ماں کا ماں کا گھر بھی دیکھیں اور جاہل تمہار ماں کا گھر بھی دیکھیں بہت فرق بیشک پیسہ بھی ہو ضروری ہی نہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے پیسے سے آپ میڈ لے آئیں گے پیسے سے آپ سب کچھ خرید لیں گے برینڈ کی چیزیں لے لیں گے لیکن ایک پڑی لکھی ماں جو ہوگی پڑی لکھی جو ہوگی وہ ہر چیز کو بہتر طریقے سے منیج کر لے گی ہر حالات میں وہ پڑی لکھی بچیاں جو ہوتی ہیں وہ ہر حالات میں منیج کر لیتی ہیں اگر ان کی گھرائش نہیں نکر رہی پڑھانے کے معاملے میں اکیڈمی کے معاملے میں ٹیوٹر وغیرہ کے معاملے میں تو وہ کسی حد تک اپنے بچوں کو پڑھا لیتی ہیں کافی حد تک اور اگر نہیں بھی چاپ کرنے تو گھر میں بھی ٹویشن سینٹر کھول سکتی ہیں وہ گھر میں بھی اکیڈمی بنا سکتی ہیں گاؤں میں بھی ہوں اگر کیونکہ شہروں میں تو ہر چیز عام ہے گاؤں کا ذکر میں اس لیے کرتی ہوں کہ شہروں میں ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے ٹرانسپورٹ کے سسٹم کی مشکل نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں شہروں میں سہولتے ہوتی ہیں گاؤں وغیرہ میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں عبادی کم ہوتی ہے تو گاؤں میں یہ ان چیزوں کا ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ اگر انپڑ علاقے میں یا انپڑ جہالت کی علاقے میں کوئی بڑی لکھی بچی یا بچہ چلا جاتا ہے تو وہاں پر وہ ایسے مثال ہو جاتی ہے کہ جیسے کہلیں کہ اندھوں میں کانا راجہ تو اس طرح پھر وہ ایک شما جلتی ہے اندھیرے میں جیسے ہی گنوشنی کی شما جلتی ہے اس طرح وہ شما جو ہے وہ اپنے آس پاس والوں کو اپنی روشنی سے جو ہے وہ فائدہ پہنچ جاتی ہے تو علم جو ہے تعلیم جو ہے وہ دینی ہے یا دنیا میں ہے کوئی بھی ہے وہ ضائع نہیں جاتی تو دینی تعلیم تو ظاہری سی بات ہے بہت ضروری ہے ہم جس مذہب سے ریلیٹڈ ہیں ہمیں اس حساب سے اپنے منچوں کو تعلیم دینی ہے تو دینی تعلیم تو ظاہری سی بات ہے بہت ضروری ہے ہر انسان کے لئے ضروری ہے لیکن بات آ جاتی ہے دنیا میں تعلیم کی جس کو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر نوپنی کرنی ہے تو پڑھنا ہے اگر نہیں نوپنی کرنی ہے تو پڑھ کر کیا کرنا ہے یہ چیزیں غلط ہیں شعور جو ہے وہ ضروری ہے علمی پیاس بچھانا ہر انسان کی ضروری ہے تعلیم جو ہے وہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے تعلیم ظاہر اسی بات ہے اب ہمیں کیا پتا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے دنیا کہاں سے کہاں ترمکی کر چکی ہے چاند پر پہنچ چکی ہے تو ہمیں بھی ہمارے ملک کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابیاں آتا کریں ہم بھی دن دگنی اور رات چکنی ترمکی کریں تو ہم ہمارا ملک تبھی کامیابیاں کر سکتا ہے تبھی کامیاب ملک ہو سکتا ہے جب اس ملک کا ہر ایک بچہ بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے خواہ وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو مجھے یہی باتیں کہنا تھی کہ تعلیم جو ہے علم جو ہے وہ ضروری ہے خواہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے دونوں کے لیے بیٹوں کو ٹھیک ہے ہم پڑھاتے ہیں بیٹے تو زیادہ تر جن گھروں میں بیٹے لادلے ہوتے ہیں وہ تو وہاں پر زرہ نفروں سے ہی پڑھتے ہیں لیکن بیٹوں کو بھی پڑھائیں وہ بھی ہمارے خاندان کا چشمہ چراغ ہے ان کے تعلیم بھی ضروری ہے اگر ایک بیٹی نے ایک عورت نے گھر کے اندرونے معاملات کو دیکھنا ہے گھر کے اندر جو سارے معاملات ہوتے ہیں اگر اس نے دیکھنا ہے تو گھر سے باہر والے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ایک بیٹے نہیں سبھال نہیں ہوتے ہیں سارے اسی بات ہے باپ تو بڑا ہو جاتا ہے ساری زندگی جوانی تو نہیں رہتی وہ تو بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بیٹے نہیں کر کے جو سارے معاملات کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کو لے کر جلنا ہوتا ہے باپ کی سیٹ پر ایک بیٹے نہیں بیٹھنا ہوتا ہے بیٹے کی تعلیم بھی بہت ضروری ہوتی ہے تو بیٹے کو بھی شعور ہو تمیز ہو باہر کے معاملات کی کیسے دو لوگوں میں بیٹھ کر بات کرنی ہے بیٹے میں بھی confidence ہو اعتماد ہو اسے بھی پتا ہو کہ کس طرح چلنا کیونکہ باہر کی دنیا میں روزی روٹک مانا بہت مشکل کام ہے گھر میں بیٹھے ہوتی ہیں ہم کو تو ہر چیز گھر میں مل جاتی ہے کھانا بنا لیا گھر کو صاف کر لیا بچوں کو دیکھ لیا سکول بھی اٹمیشن بھیج دیا سارے معاملات کر لیا سپارہ پڑھنے بھیج دیا لیکن جو مرد گھر سے باہر ہوتا ہے وہ زیادہ دکت نہیں ہوتا ہے گھر سے باہر گھر کے سکون سے گھر کے چار دیواری سے باہر جانا روزی کمانا بہت مشکل ہوتا ہے ایک مرد کے لیے تو ماشاءاللہ الحمدللہ میرا ڈیزائن نکمل ہو چکا ہے مجھے امید آپ کو اچھا لگے گا اور آپ نے بنا کر ضرور دیکھنا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ میرے آپ کے سامنے سالہ بنا لیا